السلام علیکم حماد صاحبی پروفیسر حماد صاحبی دنیا کا سب سے کم عمر موٹیویشنل سپیکر ایسی ایسی تقریریں جس کا کوئی جواب ہی ان کے غلط آپریشن کی ویڈیو کسی نے نہیں بنائی سبھی دانیال کی ویڈیو بنا رہی ہیں دانیال کی ویڈیو میں نے بھی بنائی میں یہ نہیں کہتا کہ دانیال کیا ویڈیو نہ بنائیں بے شکر آپ بنائیں لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں جو دنیا سے چلا گیا اس کی ویڈیو بنا کر آپ نے بہت بنا لی ایک ویڈیو اس حماد صاحبی کے لیے بھی بنا لیں یہ میں پہلا یوٹیو بروں جس نے حماد صاحبی کے لیے آواز اٹھانے کا سوچا ہے لیکن ابھی تک کسی نے بھی حماد صاحبی کے اوپر کوئی ویڈیو نہیں بنائی اس سے پہلے ویڈیو کو آگے شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب کر لیچئے اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن پر کلک کر دیچئے اور سب سے پہلے کوئی بھی خبر آئے گی یا کسی بھی یوٹیوبر یا موٹیویشنل سپیکر کسی بھی فیمس پرسنلٹی یا کسی گریم کسی کو بھی کسی قسم کی کوئی مسئلہ پیش آئے گا سب سے پہلے ویڈیو اس کی اوپر آئے گی کوئی خوشی ہوگی اس سے کوئی گمی ہوگی سب سے پہلے اسی چینل پر ویڈیو آئے گی اس لیے آپ سے درخواستے اس چینل کو سسکرائب کر لیں حماس صاحبی کا غلط آپریشن یہ کیسے ہوا کس جگہ پر ہوا کس ڈاکٹر نے اپریٹ کیا اور کیسے اپریٹ کیا دوستو حماس صاحبی کی ٹویٹر پوسٹ پر لکھا گیا ہے کہ آج سے تقریباً تین چار دن پہلے میرے پیٹ میں درد ہوا اور مجھے نیشنل اشریپا نیشنل ہسپیٹل میں لے کر گئے میرے گھر والے تو ڈاکٹر نے معاینہ کرنے کے بعد کہا کہ آپ بلکل ٹھیک ہیں آپ گھر جا سکتے ہیں میں گھر آ گیا اس کے دو یا تین دن بعد دوبارہ میرے پیٹ میں بہت شدید درد ہوا اور ڈاکٹر کو چیک کروایا گیا تو ڈاکٹر نے چیک کرنے کے بعد کہا کہ اس کے پیٹ میں پیندر سپٹ چکی ہے دوستو یہ کوئی عام چھوٹی موٹی بیماری کی بات نہیں کر رہا پیندر سپٹ چکی ہے پیٹ میں تو آپ یہ سوچیں کہ پاکستانی ڈاکٹرز ڈاکٹرز ہیں یا کسائی میری یہ بات کسی کو بری لگتی ہے تو لگے لیکن جو بات اصول کی ہے وہ اصول کی ہے میں تمام ڈاکٹرز کی بات نہیں کر رہا یہ چند ایک ڈاکٹرز جو ایسے ہیں ان کی بات کر رہا تو اب آپ دیکھیں پاکستان کے معروف اور سب سے دنیا کے سب سے کم عمر موٹیویشنر سپیکر کے بار کوئی ایسا کر دیا ہے آپ آگے سوچیں کہ کمزور اور امیر کیلئے کوئی قانون نہیں ہے پاکستان میں اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غریب مرتا ہے ہمیشہ امیر کو کوئی درد نہیں ہوتا اب آپ یہ سوچیں کہ یہ گفرت غریب یا امیر کے اوپر نہیں یہ ڈاکٹرزی گفرت ہر ایک کے اوپر برابر ہو رہی ہے تو آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور حماس صحافی کی اس وقت حالت بہت زیادہ خراب ہے آج سے تقریباً پانچ یا چھ دن پہلے ان کے چینل پر لاسٹ ویڈیو آئی ہے اس کے بعد ان کے چینل پر کوئی ویڈیو نہیں آئی تو میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ حماس صحافی کے لئے جتنی ہو سکتا ہوتی دعائیں کریں کہ اللہ تعالی حماس صحافی کو جلدی سے جلدی صحت اتا کریں اور وہ دوبارہ اپنا کام شروع کریں موٹیویشنل سٹیکرز کی ویڈیوز دوبارہ بنائیں اب کچھ لوگ اس بات پر تنقید کریں گے کہ یہ بات چھوٹ ہے حماس صحافی کے فیس بک پیج پر بھی جا کر یہ پوسٹ دیکھ سکتے ہیں آپ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی جا کر یہ پوسٹ آپ پیٹ سکتے ہیں یہ غلط اپریٹ کیا گیا ہے حماس صحافی کا جس کے اوپر یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں تو پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ یہ ویڈیو عمران خان تک وہ بڑے گزرہ تک وزیر صحت تک انہیں پتہ لگے کہ پاکستان میں ابھی بھی بہت زیادہ ڈاکٹر لاپ روائی کر رہے ہیں آپ سے اتنی سی درخواست ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولے گا کومنٹ میں اپنی رائے کا اس حر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ ملیں گے اپنی نئی ویڈیو میں مزید اچھے چھے ویڈیوز کے لیے چینل کو سسکرائب کرنے اور ساتھ میں دے گئے آئیکن پر کلک کرنے کے بعد آل نوٹیفکیشن پر کلک کر لیجئے اللہ حافظ